پاکستان کی سیاست بھی عجیب ہے اور اتنی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں جس طرح ساس اور بہو کا چکر ہوتا ہے یا جیسے میرا خیال ہے حکمرانہ کو یہ باتیں ذہب نہیں دیتی اور دوسرا یہ اپوزیشن والے وہ تو اس سے بھی گئے گزرے جناب ان چیزوں کے اوپر نیشنل ایشیوز کو چھوڑ کے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر باتیں بناتے ہیں اور یہ جو صافی حضرات ہیں یہ تو بس میرا خیال ہے مزے لینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں پاکستان کے اندر پوری حوام کو انہوں نے بے وقوف بنایا ہوئے ہیں صبح سے لے کر شام تک جو خبریں آتی ہیں آہ میرا خیال ہے کوئی بھی اگر پڑھا لکھا ابھی یہ خبریں سنتا ہے تو وہ اسے تو شرم آتی ہے کہ وہ کس سوسائٹی کا حصہ ہے کیسے لوگ ہیں یا یار ان سب چیزوں کو چھوڑو کسی نے کسی کو صاحبہ کہہ دیا کرتا کہہ دیا یا اس سے فرق نہیں پڑتا اور یہاں تک کہ جب آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہسٹری کے ساتھ ملانا شروع کر دیتے ہیں تو تو ان لوگوں وہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے جہاں پہ بھی ہوں گے تو میرا خیال ہے ان چیزوں کو چھوڑو پاکستان کی بات کرو پاکستان کا کیا کرنا ہے آہ اگر واقعی آپ لوگ پاکستان کو سرف کرنا چاہتے ہیں تو اپنے علاقوں کو سرف کرو پروف کرو کہ آپ اس قابل ہو کہ آپ پاکستان کی باغ دوڑ سنبال سکتے ہو میرا خیال ہے کہ سنجیدہ لوگوں کو لے کے آئیں سنجیدہ لوگ کام کریں اور یہ جو آہ کھینچہ تانی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں لیکن پاکستان کیا سنجیدہ کام کریں اور اگر آپ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام نظر آئے تو کام کر کے دکھائیں یہی امپورٹنٹ ہے پلیز یار یہ ج پہلے میں پہلے سکتے ہو رہے تو دنچہ ہے کہ ہمارے ہکمرین اور فضیشن پارٹی اس طریقے سے باہتے ہیں تو کام کریں گے لیکن پھر کریں گا کام کریں گے لیکن چیزی تو آپ کام کریں گے تو آپ چاہتے ہیں جان کی میں تو کیا کہ آپ کام کریں گے اور آپ کو آہستے کے لئے اس اور مقبوٹ کریں گے چھن